یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب پردھان منطری جی نے عام آدمی پارٹی کے نتاؤں پر ریڈ کرائی ہے پردھان منطری موڈی جی کی پوری کوشش ہے پوری پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے عام آدمی پارٹی کو کچل دیا جائے ختم کر دیا جائے دوستو موجودہ سمیہ میں دیس میں سب سے زیادہ چرچہ میں رہنے والی کوئی پارٹی ہے تو وہ ہے عام آدمی پارٹی اور اس کی کئی بجائے ہیں جو وقت وقت پر اس پارٹی کو چرچہ میں بنا کر رکھتی ہے ایک تو بجائے ہے پارٹی پرموخ اور ڈلی کے سی ایم ارمین کجریوال کے بیان جو پی ایم موڈی پر لگاتار برساتے رہتے ہیں جس سے ہمیسا بی جے پی اور عام آدمی پارٹی میں کھیچاتانی بنی رہتی ہے دوسرا ہے ان کی پارٹی کے نتاؤں پر لگاتار بھٹی جانچ اور ایڈی کی ریڈ اس کے بعد پارٹی کی طرف سے پی ایم موڈی اور بی جے پی سرکار پر جم کر نسانہ سادھا جاتا ہے خیر ہم بات کر رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے عام آدمی پارٹی کے قدابر نیتا اور حمیسہ پی ایم موڈی اور اڈانی پر نسانہ سادھنے والے راج سبا سانسد سنجے سنگھ پر ایڈی کی جانچ اور ان کی گرفتاری جس کے بعد سے ہی دلی کی سیاست میں بھوچال سا مچا ہوا ہے سنجے سنگھ کے بعد عام آدمی پارٹی کے کئی اور نتاؤں پر ایڈی کا سکنجہ کستا جا رہا اب دلی اوخلا کے ایمیلے امانت اللہ خان پر بھی ایڈی کی جانچ بیٹھ گئی ہے اس بیچ دلی کے مخمنتری اربین کجریوال میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی سرکار پر جم کر برسے اور کہا بیٹے دو سالوں میں انہوں نے ہمارے منتریوں اور سینئر نیتاؤں کو گرفتار کرنا سرو کر دیا ہے دلی کے مخمنتری اربین کجریوال نے کہا آپ بیدھائکوں کے خلاف ایک سو ستر سے ادھک کیس درج کیے گئے ہیں اور ایک سو ستر میں سے ایک سو چالیس فیصلے ہمارے پکچ میں ہیں کل امانت اللہ خان کے ایڈی کی ریڈ ہوئی یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب پردھان منتری جی نے عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں پر ریڈ کرائی ہے جب سے ہماری سرکار بنی ہے دلی کے اندر پردھان منتری موڈی جی کی پوری کوشش ہے پوری پوری کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے عام آدمی پارٹی کو کچل دیا جائے ختم کر دیا جائے جیسے ہماری سرکار بنی دو ہزار پندرہ میں دو ہزار سولہ میں انہوں نے شنگلو کمیٹی بٹھائی شنگلو کمیٹی نے ہماری دلی سرکار کے تب تک جتنے کام کیے تھے چار سو فائل منگائی چار سو ساڑے چار سو فائلیں منگائی ساری فائلیں بڑے بڑے افسروں نے بیٹھ کے جانچ کری اور ایک پیسے کا نئے پیسے کا بھی گھوٹالا نہیں نکلا اس کے بعد موڈی جی نے ہمارے ایم ایل ایز کے اوپر جھوٹے جھوٹے کیس کرنے چالو کر دیا ہمارے عام آدمی پارٹی کے ایم ایل ایز پر ابھی تک ایک سو ستر سے زیادہ کیس کر چکے ہیں ایک سو ستر سے زیادہ اور ان میں ایک سو چالیس سے زیادہ کیسز میں ججمنٹ آ چکے ہیں جس میں سارے ججمنٹ موڈی جی کے خلاف ہیں سارے ججمنٹ ہمارے پکش میں آئے ہیں کہ جھوٹا کیس کیا گیا ہمارے امیلے کے گھراب جھوٹی ایفائر کی گئی جھوٹی گرفتاری کی گئی گلت گرفتاری کی گئی اس کے بعد انہوں نے پچھلے دو سال سے ہمارے منتریوں کو اور سینئر نیتاؤں کو گرفتار کرنا چالو کیا انہوں نے ستندر جین کو گرفتار کیا انہوں نے منیس سعودیہ کو گرفتار کیا انہوں نے سنجے سنگھ کو گرفتار کیا انہوں نے کلمانت اللہ خان کیا ایڈی کی ریڈ کی کیجریوال نے زیادہ نہ بولنے کا کہتے ہوئے کہتے ہیں چونکہ ماملہ بھی کوٹ میں ہے اس لیے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا لیکن اگر آپ نے منیز سسودیا کے کیس کی سنوائی سنی ہے تو جج کے بار بار کہنے کے باوجود ان کے پاس ایک بھی ثبوت نہیں تھا اس کا مطلب پورا ماملہ فرجی ہے آپ کیجریوال کے بیانت کو پورا سنیں ماملہ چونکہ کوٹ میں ہے میں سب جڑے سے میں زیادہ نہیں بولوں گا لیکن اگر آپ نے منیز سسودیا کے کیس میں پچھلے ہفتے سپریم کورٹ میں جو سنوائی ہوئی اگر آپ نے وہ سنوائی سنی ہو تو جس طرح سے جج بار 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 ان سے ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے کہ کوئی تو ثبوت دو کوئی تو ثبوت دو ان لوگوں کے پاس ایک بھی ثبوت نہیں تھا منیز سسودیا کے خلاف تو اس کا مطلب سارے کے سارے کیسے جھوٹے کیے جا رہے ہیں جس طرح سے عام آدمی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے موڈی جی کی پوری محیمیں اسی کا ایک حصہ ہے دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جریوال کی پارٹی لگاتار ایڈی کے نسانے پر ہے اس کی کیا وجہیں ہو سکتی ہے ہمیں اپنی رائے جرور بتائیں دھنیواد جے ہین